اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاجیں آپ کے ٹھیک ہیں دوستو کل میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر پی ڈی اے کے کارکنان اور عمران خان کے چانے والے جمشید دستی کی پریس کامسٹ جو شاید غالباً انہوں نے اسلامباد میں کی کوئی کارنامہ سمجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور اب جمشید دستی صاحب کی جو رائق تھی عمران خان کے بارے میں ان کو بھی آپ سن لیں عمران خان یہودی ہے دیکھو جی عمران خان زیری مسلمان ہے عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈ ہے اس کا سسر یہودیوں کا چیف ہے آپ تو وہ مسلمان کا یہودیوں کا ایجنڈ ہے کیونکہ میں بات کریں تو ہو سکتے ہیں میں آپ سے زیادہ فنکار ہوں عمران خان اللہ بہتر جانتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے نہیں میں چیز کا ٹھیک اداری اس سے جا کے پوچھیں آپ بتائیں نا میں آپ کا پیونٹ پوچھیں دیکھو جی عمران خان زیری مسلمان ہے رشتہ اس کا یہودی ہے میں نے کہا عمران خان کے پاس یہودی ایجند آئے اس کا سسر یہودیوں کا چیفہ ہے تو وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے کہنا اور بات ہے مولانا صاحب آج بھی اعلان کرے جو اعلان کرے گا انشاءاللہ یہودی وزیر آزام عمران خان چیلی وزیر آزام عمران خان پاکستان کے دشمن وزیر آزام عمران یازی کو ہر صورت چانا ہوگا چانا ہوگا اور انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے حکم کے پاپند ہے جو کہیں گے انشاءاللہ جو کہیں گے عمل کریں گے آپ روگوں کا شکریہ نعرہ تکمیر مولانا فضل الرمحان ایک بہادر لیڈر ہے اور اس کے ساتھ خود ماشاءاللہ ان کی اقلیت کے ممران ہے اور ایک دلی لیڈر کے ساتھ ہم گئے ہیں اور وہاں ایسی کوئی باتیں نہیں ہی ہم جس میشن کے لیے گئے ہیں الحمدللہ اس پہ اللہ کافی کام ہو چکا اور مزید ہو جائے گا اور بڑی آن کری گا یہ امید نہیں تھی میں اس کے بعد آج حقیقت مانے میں امران خان کو ایک بزدل اور کرپٹلین جو ہے نا بزدل نلائک کرپٹلین اور جاہل آہ لیڈر کے طور پہ میں آج پوری قوم کے سامنے اس کا جو چیرہ رکھ رہا ہوں مجھے دکھ ہوا ہے کہ اکام از کم یہاں آر گئے وقت گزر ہے بسائل یعنی کہ امران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس کا اس طرح عوامی راج پالٹی کے چیرمن جب شیز ابن دستی نے کہا کہ امران خان امریکا ٹرمپ سے بھیک مانگنے کے لیے گئے تھے عوام امران خان بہادر نہیں بلکہ بزدل انسان ہے اور ان کا کلپ سن لیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جوٹ بھی سچ کی طرح بولنا آتا ہے اسے جوٹ بھی سچ کی طرح بولنا آتا ہے اسے کوئی لقنت بھی کہیں پر نہیں آنے دیتا جمشہ دستی کے بارے میں عام تاثر جی ہے کہ وہ عادی جوٹا اور ڈرامے باز شخص ہے جمشہ دستی کا ماضی مبینہ طور پر جوٹ کا پولندہ ہے بی اے کی ڈگری سے لے کر اس کی غربت تک سب ڈرامے کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ جمشہ دستی کے قصور نہیں اگر کوئی اس کی جگہ اور ہوتا تو اب تک چرسی ٹرک ڈرائیوروں کے درمیان رہ کر پرباد ہو گیا ہوتا یہ اپنے بڑے بھائی کی طرح کسی میلے ٹھیلے میں پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناج کر لوگوں کا دل پشوری کر رہا ہوتا آخر خوش شکل لڑکا آل پاکستان ٹینکر ایسوسیشن کے صدر کے سیکٹری کی حصیت سے کتنی ترقی کر لیتا یا پھر مظفرگڑ کی کچہری میں حافظ احمد بکر کے منشی کی حصیت سے وہ کیا تیر چلا لیتا زیادہ سے زیادہ مظفرگڑ کی ڈسٹرک بار کی کلٹوں کا منشیوں کا صدر ہی بن جاتا یا اپنے ایک درجن کے لگ بھگ مبینہ طور پر جرائم پیشا بھائیوں کے طفیل زلے کا ایسا بھتا خور بن جاتا جس کا نام ہر تھانے میں درج ہوتا اور بس وہ ایک باہمت آدمی ہے اس کی جرتوں سے ٹرک اڈو میں برباد ہونے سے مظفرگڑ کے منشیوں کے حجوم میں گم ہو جانے سے محفوظ کر لیا اور وہ اپنی حمد مبینہ دروگ گوئی اور ڈرامہ بازی کی طفیل زلہ کونسلی کی ممبری سے ہوتا ہوا قومی اسمبلی میں جا پہنچا شاید اس کی آخری درجے پر پہنچ ہوئی پہنچی ہوئی جرت کا ہی کمال تھا کہ سپرم کورٹ میں نہ آہل ہونے سے بھی بچ گیا سپرم کورٹ میں جہاں بڑوں بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے سچ بلتے ہوئے بڑوں بڑے ہلکانے شروع ہو جاتے ہیں جمشیر دستی نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیف جسٹس افتخار چودری کا اس کا سامنا ہوا تو ان کے سوالات کے کھرے کھرے جواب دیا اور خود افتخار چودری ایک بار تو انگشتے بندندہ رہ گئے اس نے ایک بدرسے سے شہادت العالمیہ فی علوم الاسلامیہ والعربیہ کے ڈگری حاصل کی ہوئی تھی گمان غالب یہ تھا بلکہ یقین کامل ہے کہ موصوف کی یہ ڈگری جناب اسلم رئیسانی کے کول سے متاثرہ مختبہ فکر سے تارک لکنے والی ڈگری تھی حقیقی طور پر یہ ڈگری پرائمری کے بعد گیارہ سالہ کل وقتی تعلیم کا نچوڑ ہوتی ہے لیکن جناب موصوف تو پرائمری کے بعد ٹرک اڈوں پر اور منشیوں کے جنگٹے میں مظفرگار اور محمود کوٹ فغیرہ میں مصروف رہت ہوتے تھے تاہم حساب، سائنس، صدیز، فقہ، ترجمہ، قرآن اور تفسیر کے عالم ہونے کے دعوے دار جمشید دستی سے جب چیز جسٹس نے پوچھا اس نے قرآن مجید کی کون سی تفسیر پڑھی ہے جو جرت رندانہ کے مالک عالم بے بدل جمشید دستی نے جواباً نہایت یہ اعتماد سے بتایا کہ اس نے حد موسیٰ کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ رکھی ہے جواب سن کر جناب چیز جسٹس تو گھبرائیں گے نہیں تو غیران تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اس جرت اور حمد کو اتنا پسند فرمایا کہ ناہیل کرنے کے بجائے جمشید دستی کو چوائز دے دی کہ وہ استیفہ دے دے دیں وگر نہ انہیں ناہیل قرار دے دیے جائے گا جمشید دستی نے استیفہ دے دیا اور اگلے انتخابات میں پھر آر وارد ہوئے عدارت میں جالے ڈگری والے ممبر جمشید دستی کے مقدمے کی دلچسپ سماعت کی ایک جلد اخوارات میں بیچہ بھی ایک بھی کلمہ صحیح طریقے سے جاد نہیں تھا اس نے ایک مذہبی درستگاہ سے ڈگری لے کر الیکشن لڑا اور جیتا لوگ بھی کمال کرتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کو اسمبلی میں بھی دیتے ہیں پھر روتے بھی ہیں تک ہم نے ہمارا نمائندہ کیسا ہے عمامی راج پارٹی کے سربراہ سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف جالی ڈگری پر الیکشن حصہ لینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے الیکشن کمیشن کو نکول پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا کیونکہ جمشید آمد دستی نے دو ہزار آٹھ میں مدرسے کی بی ایک ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا جس سنت کا ہائر کمیشن میں پاس ریکارٹ نہیں تھا ملزم نے آرٹیکل سکٹی ٹو اور سکٹی ٹروی کی خلاف ورزی سرہن کی تھی اور ملزم نے مظفرگڑ کے حلقہ انہیں سوٹھتر سے الیکشن میں حصہ لیا جس پہ مدرسوں کے ڈگریوں کو کاغذات نمزد کی ساتھ لفت کیا گیا تھا لیکن ان ڈگریوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا اس بارے سپرم کورٹ بھی واضح احکامات کے ساتھ فیصلہ دے چکی ہے مظفرگڑ سے سابق رکن قومی اسمبلی اور جمشید دستی کی ایک اور جالے ڈگری بھی پکڑی گئی آپ کے لئے احرانگی کی بات بھی ہوگی شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس مرتبہ محصوف اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور سے سال دو ہزار ستارہ میں بی اے کی آثر کردہ ڈگری کو یونیورسٹی انتظامیہ جانلی تخصصوں کے ساتھ پیش کیا تو جس کو جب تصدیق کے لئے کرائی گئی تو وہ جالی ثابت ہوئی اور جس پہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اسے کالعدم قرار دے دی مظفرگڑ کے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی طرف سے جمع کرائی گئی انٹرمیڈیٹ کی سنت کی بھی تصدیق نہ ہو سکی ابھی تک اور اسلامیہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے تحقیقات کے دوران جمشید دستی کے شانتی کارڈ رول لبرسلے پر الگ الگ تصویر پائی گئی ہیں خیال رہے جمشید دستی جالی ڈگری پر سپرم کورٹ میں کیس میں بطور ممبر قومی اسمبلی مصطفی ہوئے تھے اور اس زمین میں وہ سیشن کورٹ مظفرگڑ سے بھی سزا جافتا ہے اور دلچسپ میں آپ کو اور آپ کو انفرمیشن میں اضافہ کروں کہ موصوف نے بی اے کی جالی ڈگری لینے کے بعد ال ال بی میں داخلہ لے لیا اور ال ال بی پارٹ ون میں انتحان میں وہ مکمل طور پر تمام پیپر سے بھی فیل ہو گئے بلکہ زیرو نمبر آئے تو بعد میں انہوں نے پھر آگے اس لیے اس کو اٹیمپ نہ کی کہ انہیں عرم ہو چکا تھا کہ سب کو عرم ہو چکا ہے تو ان کی ایسیت کیا ہے حقیقت تو یہ ہے دوستو یہ ڈیماغاغز ہیں ڈیماغاغز کون ہوتے ہیں وہ جو چرب زبان ہوتے ہیں باتوں سے لوگوں کے جذبات کو مشتہل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اس طرح کے لوگ جالساز دکھے بات فرادیے اور مجرم ہوتے ہیں اب میں آپ کی دلچسپی کی پیشن نظر حرف با حرف دستی صاحب کی وہ گفتگو جو عدالت میں کیے گئے سوالات اور اس عمامی سکالر کے جواب تو مرحضہ فرمائیں سوال کیا گیا آپ نے اسلامیات میں امے کیا ہے عدالت کو بتائیں قرآن میں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جواب دیا معلوم نہیں قرآن کی کل کتنی صورتیں ہیں سوال کیا گیا جواب میں خاموشی آپ نے مدرسے سے کتنے سال کورس کیا جواب دو سال دو دو سال یہ چار کورس میں لکی ہیں سوال یہ کتنے کل کتنے سال ہوئے معلوم نہیں قرآن کے پندرہ پاروں کے نام بتا دیں جواب معلوم نہیں اچھا چھوڑیں یار پندرہ کو آپ پانچ پاروں کے نام بتا دیں کہ چلیں پانچ صورتوں کے نام بتا دیں جواب معلوم نہیں قرآن کی پہلی صورت کونسی ہے جواب الحمد سوال دوسری صورت کونسی ہے ملا جواب ملا سوال آپ نے اسلامیات میں اہمے کیا ہے آپ نے قرآن پاک کی کونسی تفسیر پڑی ہے جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر آپ کے نساب میں کون کون سے مضامین شامل ہیں جواب دیا موصوف نے کہ معلوم نہیں تانگاکہ جج صاحب نے کہا دو چار دو نہیں کتنے ہوتے ہیں جواب معلوم نہیں یہ دوستو مقالمے کسی مزاج اڈرامے کے نہیں ہیں نہ ہی یہ میں منظر جو بتا رہا ہوں کسی سنسنی خیز سنسیشنلز فلم کے ہیں بلکہ یہ منظر پچیس مارٹ دو ہزار دس کو پاکستان کی عدالت عظمہ سکرم کورٹ میں اس پر پیش آیا جب مظفرگار سے پیولز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رکون قومی اسمبلی جو سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائیک کھیل کے چیرمین بھی تھے سے عدالت عظمہ کے موزز جج نے ان کی اہلیت کے حوالے سے سوالات کیے جس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اپنے دین کے بارے میں آپ کی معلومات کا یہ حال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آٹھ سال دینی کورس کر رکھا ہے آپ کو سیدھا جیل جانا چاہیے اس صورتحال کے بعد جسٹس صفتخار چودری کی قیادت پر سپرم کورٹ کا بینچ اس نتیجے پہنچا جمشہ دستی نے الیکشن کمیشن میں جالے لگری پیش کی تھی اس لئے کومی اسمبلی کے رکنیت کے لیے نااہل ہے یہ وہی جمشہ دستی ہے جس نے سری لنکا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی شکست پر ٹیم پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ ٹیم نے سٹا کھیلا ہے اسی الزام پر ٹیم کے کپتان یونس خان کوچ انتخاب عالم کورسرٹ کے سامنے پیش ہو کر صفائی دینا پڑی اور توہین آمیز رویے سے دل برداشتہ ہو کر یونس خان کپتانی سے دستبدار ہونے کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح پاکستان عوامی راج پارٹی کے سربراہ سابق رکم کومی اسمبلی جو مشے دستی پل درجنو بھتہ خوری کے مقدمات دار جہاں آئل چوری کے مقدمات دار جہاں وہاں سے آئل نکلتا تھا جو غرباً کوٹہ دو یا تک وہ جایا کرتا تھا تو وہاں سے انہوں نے ایک چوری کر کے اس میں سراخ کر کے تو وہ بقاعدہ انہوں نے چوری تیل کیا کرتے تھے اور بعد میں ایک مافیا کو بیچا کرتے تھے تو اس میں بڑے پیسے کمائے محصوف میں اور مظفرگرد سے سابق ایم ای پر جو ہے اغوا کے بڑے مقدمات درج ہیں چوری کے مقدمات بھی درج ہیں اور تھانک قریشی ظلم زفرگرد میں بھی ان پر ایک ایف آئی آ درج میں ہوئی تھی جو جنشی دستی کے علاوہ آٹھ افراد اس میں نامزد تھے پارلیمنٹ لاجز میں وہ شراب والی باتیں ہیں خالی بوتلوں کو تو آپ کو قصہ یاد ہوگا جب سب نے دیکھا کہ محصوف کہیں سے خالی بوتلیں اٹھا لائے اس کو ڈسٹ بین سے شراب کی بوتلیں کٹھی کر کے پریس کانفرنس کر ڈالی اس طرح کی توجہ حاصل کی اور میڈیا کا بڑے دنوں تک وہ توجہ کا مرکز بڑھنے رہے یہ وصف اس کے اندر بدرجہ تو موجود ہے کہ دستی کو میڈیا کے توجہ مبزول کرانے کا فن آتا ہے جمجل دستی نے پہلی جولائی دوہزار سترہ کو جیل میں کچھ دن اسیری کے بارے میں میڈیا کو اس دور میں بتایا تھا جب وہ پیشی پہ آئے کہ جیل انتظامیہ انہوں سے جان سے مار دینے کیلئے سامپ بچو اور چوہے وغیرہ چھوڑ رکھے ہیں جیل انتظامیہ انہوں سے کئی دن اسے سونے نہیں دے رہی اور حمزان اور مبارک میں اسے کھانے کچھ نہیں دیا جا رہا ہے فقط پانی سے روزہ افتار کر رہا ہے وہ آٹھ دنوں سے اور ملتان کی جیل سے اسے موتی کال کوٹڑی میں رکھا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے جوٹھے مقدمے میں ملوث کر کے پولیس مقابلے میں پار کر دینے کا مگدھمکی دی جا چکی ہے جب وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت خادمے اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب کی عدایت پر انکوائری کی گئی اور ایک ڈی آئی جی لیول کا ایک افسر جیل میں اسے جا کے سیل میں جا کے ملا اور دوستانہ اور ہمدردانہ انداز میں جی صاحب پولیس تاک وطیرہ ہوتا ہے افسروں کا تو انہوں نے اس کو استفسار کیا اور اعتماد میں لیا تو موصوب فورا ہس پڑے اور کہا وہ تو جھوٹ بول رہے تھے تاکہ ان کو حکومت کو دباؤ میں لائے جائے ایسا کوئی سام یا بچھو سیرے سے ہی سیل میں نہیں آیا ہی تھا ترستی صاحب کو معلوم نہ تھا کہ ان کی ویڈیو کی ریکارڈنگ کی جاری ہے یہ ان کا ڈراما یا قصہ کی بیل موڑے نہ چاٹ سکیں بہرحال کس کس کا بات کروں کون کون سی بات کروں ایسی تمشے دستی کی پوری زندگی عبارت ہے جرائم سے عبارت ہے ان تمام ایسی جھوٹ پر مبلی باتوں سے اور جو بندہ ان کو چی گویرہ سمجھ رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی بڑا انقلابی ہے تو وہ تراصل اپنے آپ کو دکھا دے رہا ہے یہ کوئی چوئی گویرہ یا ماؤ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ ہوچی من ہے یہ دراصل ایک جھوٹا مکار انسان ہے اور پرلے درجے کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم یوں بھی آنی چاہیے کہ کم از کم اس نے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے اور کم از کم من جیسے بندے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عام انسان کی نمیندگی عام آدمی کرے تو اس نے مجھے بھی شرمیدہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام ستہی لیول سے اٹھ کر عام آدمی کی نمیندگی کرنے والا جو کبھی بوٹ پالش کر رہا ہوتا تھا کبھی جو ہے وہ ڈرائیور بن کے بس چلا رہا ہوتا تھا اس نے شرمیدہ کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہی طبقے کے ساتھ غدداری کیا ہے اپنے ہی طبقے ساتھ زیادتی کیا ہے آج وہ اربوں روپے کے ایسیٹس کا مالک ہے اور دوبار میں بہت بڑے امپیرس نے کڑے کی ہیں جہاں ایسا بڑا بخوبی کا اچھا کاروبار چل رہا ہے جہاں ایسکوف اچھی خاصی حام فرن ہوتی ہے بہرحال اپنے دشمنوں کو ان لوگوں کو جو بیس پدل کر آپ کے سامنے آتے ہیں ان کا خیال رکھئے ان کو پہنچانی ہے اب آپ سے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے بہت سلام موسیقا 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 موسیقی